جبکہ میر لاہور کہتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ہاتھ بندے جا رہے ہیں تمام اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیات کی جانب سے ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس حوالے سے بات کریں گے عمران ملک سے جی عمران آج بلکل آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ پچھلے چار ماہ سے شہر لاہور کے ترقیاتی سکیمیں ان کے اوپر قدگن لگ گیا ہے سیاسی قدگن ہے کیا ہے میر لاہور کرنے روٹائر میں مباشر جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ تو دکھائی دیتے ہیں مگر ترقیاتی سکیمیں جو اربو روپے کی لگائی گئی تھیں بار بار ٹینڈر لگائے گئے مگر ان کو کینسل کر دیا گیا اسی حوالے سے میر لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ دو سو چوہتر یونین کونسل کے چیئرمن جو اس ہاؤس میں آتے ہیں سمبلی کے تو وہ اپنے جو کام ہیں وہ لے کر آتے ہیں اور اس میں ان کے کام نہیں ہو رہے اور وہ کافی زیادہ بیچین نظر آ رہے ہیں میر لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں میر صاحب کیا وجہ ہے ترقیاتی سکیمیں نہیں لگائی جا رہی ہیں جنرل لیکشن ہو گئے زیونی لیکشن ہو گئے اور ابھی تک جو ہیں وہ ٹینڈر جو ہیں جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے کیا کوئی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو ایم سی ایل ہے یہ ایک سیل سفیشنٹ ادارہ ہے ہم خود اپنے فانڈز جنریٹ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں جو گلی محلوں کے پرابلمز ہیں ان کے لیے مثلا سٹریٹ لائٹس لگاتے ہیں ان کو ریپیر کرتے ہیں گلیوں میں گٹر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ڈکن لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ٹوٹی پوٹی گلیاں ہیں ان کو بناتے ہیں پہلے ڈیٹھ سال ہم یہ کام بلکل بہترین طریقے سے کرتے رہے ہیں آڈٹ ہمارے پاس گورنمنٹ آ پنجاب کا ڈریکٹر ہے وہ کرتا ہے ہمیں آترائز کیا گیا ہے کہ یہ کام ہم نے خود کرنے ہے ہاؤس کی اپروول کے بعد اب جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کے ہمارے ایک چیف انجینئر ہیں سیکریٹری بلدیات کے پاس انہوں نے لیٹر لکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ سات آٹھ جو چیزیں ہیں ان کو آپ فلفل کریں گے وہ ہوتی ہیں بڑی بڑی سکیمز کے لیے مثلا پی سی ون بنائیں اور اس کا بتائیں کہ اس سکیم کا ریٹرین کیا ہے اس کی پہلے اور بعد میں تصویریں اتار کر بھیجیں پی سی ٹو بنانا ایسی سکیموں کے لیے جس کی کاسٹ پانچ لاکھ ہے دس لاکھ ہے بیس لاکھ ہے اور فنڈز ہمارے اپنے آڈٹ ہمارے پاس موجود ہے گورنمنٹ آ پنجاب کا اس کے باوجود ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے اور وہ کام جو ڈیڑھ سال آڈٹ پاس کرتا رہا ہے لوگوں کے کام ہوتے رہے ہیں وہ اب کیوں رک گئے ہیں میں پہلے چیف جو سیکٹری صاحب تھے بلدیات کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جلدی کر دیں گے اب چار پائیں دن سے نئے سیکٹری آگئے ہیں وہ میں کل بھی گیا تھا ان سے ملنے نہیں ملے آج وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں یہ سرہ سر زیادتی ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کہ ان کی وہ اتھاریٹیٹیو جو ان کا ہاؤس ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے اس کے باوجود سیکٹری کے چیف انجینئر کے پاس بجوانہ چلیں بھیج دیں اب دو ہفتے ہو گئے ہیں میں روز افسروں کو بھیجتا ہوں کہ بھئی کیا بنا ہے وہ کہتے ہیں یہ ابھی بتاتے ہیں ابھی بتاتے ہیں there is something wrong جو کہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور پھر یقینا یہ ہے کہ میں چیف سیکٹری کے پاس جاؤں گا اگر وہ بھی نہیں تو پھر ہم ہو سکتا ہے وفت کی شکل میں جو چیئرمین حضرات ہیں وہ سیکٹری صاحب کے پاس جائیں آپ نے میر لاہور کی مجموعی طور پر تفصیلا گفتو کو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکٹری بلدیات کام نہیں کریں گے ہمارے تو پھر چیف سیکٹری کے پاس جائیں گے وفت کی صورت میں اور اپنے چیئرمینوں کو سال جا کر میں کھڑا کروں گا اگر وہاں پہ بھی بات نہ مانیں گی تو کوٹ موجود ہیں وہاں پر جائیں گے اور ہمیں کام لینے آتے ہیں اور اس وارث ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہر لاہور کی کوئی بھی ایک سڑک اور گلی محلہ اور سٹریٹ لائٹس کے جو ہیں ان کے فرنٹ پر کرگن لگا دیا گیا اور کوئی بھی فرنٹ جاری نہیں کیا